اسلام علیکم آغا ٹریولر آپ کے ساتھ مختلف علاقوں کی ویڈیوز ہم آپ کو دکھاتے ہیں مختلف اداروں میں میرا جانا ہوتا ہے پاکستان کے مختلف شہروں کی ویڈیوز ہم آپ کو دکھاتے ہیں آج میں جس زگہ پر بیٹھا ہوں یونیورسٹی آف پونچ راولا کوٹ اور یہاں پر جس شخصیت سے جو ہے وہ میں انٹریویو لینے جا رہا ہوں وہ اس فیکلٹی کے دین ہیں اور جن کا تعلق جو ہے وہ ٹنڈو جام سے رہا ہے وہیں ٹنڈو جام سے انہوں نے جو ہے وہ ایجوکیشن ناصل کی اور پھر یہاں پر آئے دین فیکلٹی ہیں تو ڈاکٹر شہزاد اکبر خان جو ہے وہ ہمارے ساتھ یہاں پر بیٹھے ہیں فیکلٹی آف ویٹنری انڈ انیمل سائنس جو کہ راولا کوٹ یونیورسٹی ہے یونیورسٹی آف پونچ راولا کوٹ میں ہیں آزاد جمع کشمیر میں ہیں تو کشمیر ویسے ہی جنت ہے جنت نمہ ہے یہاں پر جو ہے وہ خوبصورت علاقے ہیں تھنڈا علاقہ ہے بہت سارے لوگ جو نا وہ یہاں پر آتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب سے بھی جو ہے وہ اس فیکلٹی کے حوالے سے بھی بات ہوگی کچھ ٹنڈو جام کے حوالے سے بھی ان کے جو خوبصورت یاد ہیں کیونکہ میرا تعلق بھی خود ٹنڈو جام سے ہے تو اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے تو ڈاکٹر صاحب پہلے تو جو ہے وہ بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے آپ سے ملاقات بھی ہوئی ہے اپنے لوگوں کے ساتھ تو بہت اچھا لگا آپ پہلے اپنا انٹرودکشن بھی کروا دیں اور پھر آپ سے جو ہے وہ آگے گپ شپ کریں گے ماشاءاللہ جی بہت شکریہ آپ آپ کو آگے صاحب آپ ہماری یونیورسٹی میں آئے ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں اور سپیشلی ہماری فیکلٹی آف ویٹنری انڈ اینیمل سائنسیز میں آپ آئے ہیں اور آپ کا چونکہ خود بھی تعلق ویٹنری سے رہا ہے اور ہم بھی ویٹنری ہیں اور ہم فیکلٹی آف ایگری کلچر تو مور دن فورٹی فائیویر سے اگزیسٹنس میں تھی اور موسٹ آف دا فیکلٹی میمبر اس فیکلٹی کے پی ایش ڈیز تھے گورنمنٹ آف آزاز جمہورن کشمیر اور ہائیر ای کی اور کیونکہ وقت کی ضرورت بھی تھی یہ ایریا ویسے بھی بہت زیادہ فرٹائل ہے وید رسپیکٹ ٹو ایجوکیشن تو ایجوکیشن ویسے بھی یہاں پہ اس ڈسٹرک میں تو ہنڈر پرسنٹ لٹریسی ریٹ ہے باقی بھی یہ جو کہ کہ ڈسٹرکس ہیں جہاں مظفرہ باد ہو گیا میرپور ہو گیا بہت سے ایسے ڈسٹرکس ہیں جہاں پہ لٹریسی ریٹ ہنڈر پرسنٹ ہے تو ماشاءاللہ یہ ہماری یونیورسٹی دو دار بارہ میں وجود میں آئی اور بعد میں اس یونیورسٹی اف پونچ کی چھے فیکلٹیز ہیں جو کام کر رہی ہیں اور اس وقت اس یونیورسٹی میں مور دن سکس تھوزنڈ فائیو انڈر سٹوڈنٹس ہیں ڈیفرینڈ انڈر گریجیٹس پروگرام ہیں پوسٹ گریجیویٹ پروگرام ہیں ان میں ایم فیل اور پی ایڈی ہو رہی ہے اور اس یونیورسٹی کے اس وقت تھرٹی فائیو ڈپارمنٹس ہیں بہرحال یہ تو ہماری یونیورسٹی کا انٹرڈکشن ہے فیکلٹی اف ایٹنیلی انیمل س پروگرام کو پاکستان ویٹنری میڈیکل کانسیل ریگولیٹ کر رہی ہوتی ہے تو ان کی ادھائیات کے مطابق ریگولیشن کے مطابق وہی چارڈ ڈپارمنٹس انہوں نے ہمیں ایڈوائز کیے تھے آج بھی وہی چارڈ ڈپارمنٹس کام کر رہے ہیں ان میں ہمارا ایک ڈپارمنٹ ہے ڈپارمنٹ آف پیتھو بیالوجی اس پیتھو بیالوجی ڈپارمنٹ میں ہمارے پاس پیتھالوجی ویٹنری پیسٹالوجی اور ویٹنری مایکرو بیالوجی اور ما شاء الل دپارمنٹ کی ہمارے پاس جو فیکلٹی ہے فیکلٹی میمبرز ہیں آلموس تمام فیکلٹی میمبرز ہیں جو پی ایڈیز ہیں اور اس دپارمنٹ کی جو لیبارٹیز ہیں وہ سٹیٹ آف آف آرٹ لیبارٹیز ہیں ایون کہ پاکستان ویٹنری میڈیکل کانسل نے جب وزٹ کیا ہماری فیکلٹی کا لیٹسٹ جو دو دار بائیس میں انہوں نے اس چیز کو ریگرگنائز کیا کہ یہ جو لیب اسپیشلی پیتھالوجی اور مایکرو بیالوجی کی تو ایسے پاکستان میں بھی ایسی لیب م نہیں ہے اور جب انہوں نے وائنڈ آف میٹنگ کی ہمارے وردی وائیس چانسل صاحب کے ساتھ تو انہوں نے یہ واقعہ دہ وہاں پہ اکنالج کیا کہ ایسی لیبز جو ہیں ہم احران رہ گئے اور ایسا کام ہو رہا ہے تو ایک دپارمنٹ یہ ہو گیا دوسرا ہمارا دپارمنٹ ہے دپارمنٹ آف ویٹنری کلینیکل سائنسی اس میں ہمارے ہم ویٹنری سرجری ہے تھیریو جنالوجی ہے اور میڈیسن یہ تین سیکشنز ہیں تو وہ دپارمنٹ بھی ہمارا بہت اچھا دپارمنٹ ہے وہا اس کا بھی تمام جو ٹیچنگ سٹاف ہے سارا ہائیلی کوالیفائیڈ ہے اور آل موسٹ آل دا فیکلٹی میمبرز وہ پی ایڈیز ہیں اسی طریقے سے کلینیک بھی ہے اسی دپارمنٹ کے ساتھ تو کلینیک بھی ہمارا بہت اچھا اسٹیبلشت ہے دیفرنٹ اینیمز کے کیسز پولٹی کے کیسز آر روز آ رہے ہوتے ہیں اور بچے جو ہیں میکسیمم ہم پہ ایکسپرٹیز گین کر رہے ہیں تھرڈ ہمارا جو دپارمنٹ ہے وہ ہمارا ویٹنری بیسک سائنسیز ہے وی ویٹنری اناٹمی ہے ویٹنری اسٹالوجی ہے اس کے علاوہ بائیو کیمسٹری ہے اور ویٹنری فیزیالوجی ہے یہ بھی ہماری بہت اچھی لیبز ہیں اور چونکہ اس فیکلٹی کو آپ آل موسٹ ایٹین ایئرز ان پراغرس ہے سیونٹین ایئر ہو چکے ہیں اور یہ فیکلٹی ماشاءاللہ بہت پراغرس کر رہی ہے ابھی ہم نے ریسنٹلی ہائر ایڈیوکیشن کمیشن آف پاکستان سے چار ایمفیل پرگرامز کے لیے انو سی لے لیا ہے اور اس میں ویٹنری پی اسٹالوجی ویٹنری میڈیسن اور تھیریو جنالوجی ان میں ہم انشاءاللہ کمنگ سیمیسٹر میں جو کہ ہمارا اکتوبہ نومبر سے شروع ہوگا فال سیمیسٹر دوہزار چوبیس اس میں ہم پوسٹ ریجویٹ ایڈمیشن کریں گے اور ہمارا چوتھا جو دپارمنٹ ہے وہ لائف سٹاک این پورٹی پروڈیکشن ہے اور یہ ہمارا بہت اچھا فرٹائل دپارمنٹ ہے اس میں ہمارے پاس انیمل نیوٹیشن ہے ہمارے پاس انیمل بیڈنگ اور جنیٹکس اور سپیش پروڈیکشن تھا چاروں سپوں اور ازاد کشمیر میں ایک سنٹر ایک ایک سنٹر بنا تھا تو یہاں پہ ہماری فیکلٹی میں بھی یہ انیمل بریڈنگ اور جنیٹکس کے حساب سے ایک جنومک سنٹر بنا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں سنٹر فار لائف سٹاک بریڈنگ جنومس اور جنیٹکس اور بہت اچھا سنٹر اسٹیبلش ہے آل لیڈی یہاں پہ ریسرچ ہو رہی ہے بہت اچھے طریقے سے سٹوڈنٹس جو ہماری ریسرچ کر رہے ہیں ریسرچ پروڈیکش بھی چل رہے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے پاس اسی دیپارمنٹ میں لائش ٹاک مینجمنٹ آتا ہے اور ہمارے پاس یہاں پہ ایکسپریمنٹل انیماز کا جو فارم ہے وہ بھی سٹوڈنٹ کی ایکسپورٹیز کے لیے وہاں پہ سمار رومینٹس ہیں شیپ گوٹ ہیں اس کے علاوہ لارج انیماز میں بفلوز ہیں کیٹلز ہیں دیفرینٹ انیماز ہیں جس میں بچے ڈے بائی ڈے اپنی ڈے ٹو ڈے ڈے ون کمپیٹنسی کے حساب سے تمام ایکسپورٹیز جو ہے لے رہے ہیں ایکسپورٹیز حاصل کر رہے ہیں اور یہ ہماری فیکلٹی ہے اس کے علاوہ ہماری فیکلٹی کا ایک مین حال ہے جو فیکلٹی ہے فیڈنری انیماز سائنسز کا سیمینار حال اس کو ہم کہتے ہیں اور جو ہماری سیمینار ورک شاپ کانفرنسز ہوتے ہیں وہ ہماری اپنی انڈیپرینٹ حال میں ہوتے ہیں اور ہر سال ہم جہاں پہ ڈیفرینٹ ورک شاپ ٹریننگز اور اس طرح سے سیمپوزیا سیمینار کرواتے رہتے ہیں اور یہ ہماری فیکلٹی کے بارے میں بریف سا انٹرودکشن ہے ویسے آپ نے تو میرا انٹرودکشن پوچھا تھا شروع میں تو میں اپنا انٹرودکشن پوچھا تھا میں نام میرا ہے شہزاد اکبر خان تو انیس سو نانوے میں میں نے سیند اگری کلچر یورسٹی تنڈو جام میں ڈی ویم میں ایڈمیشن لیا تو اس وقت ہماری یورسٹی جو سیند اگری کلچر یورسٹی تنڈو جام تھی وہاں پہ سیشن اتنے ریگولر نہیں تھے تو انیس سو نانوے میں ہمارا ایڈمیشن تو ہوا مگر ہماری کلاسز اپریل دوزار میں شروع ہوئی تو بہن شاء اللہ میں نے ڈی وی ایم دو دار چار اکتوبہ دو دار چار میں وہاں سے ڈگری آصل کی میں گولڈ میڈلیسٹ ہوں ڈی وی ایم میں اور فیکلٹی اف اینیمال اسپینڈیز تنڈو جام جو ہے ہماری یونیورسٹی جو مدر یونیورسٹی ہے اور ہمارے جو ٹیچرز ہیں ہم نے ان سے بہت ایکسپورٹیز گین کی اور آج ہم جس مقام پہ پہ پہنچے ہیں اپنی اس یونیورسٹی کی وجہ سے ہیں اور ہم بہت پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ ہم ٹنڈو جامیز ہیں اور بہت اچھے طریقے سے ہم سارو کر رہے ہیں اسی طریقے سے پھر میں نے اسی دیپارٹی اف اینیمال اسپینڈی ویٹنری سائنسیز کے دیپارٹمنٹ اف ویٹنری مائکرو بیالوجی میں ایم فیل ویٹنری مائکرو بیالوجی میں دوزار ساتھ میں میں نے ایم فیل کی ڈگری لی تو مین وائل دوزار ساتھ میں میں یہاں پہ اسی یونیورسٹی میں لیکچرر ہو گیا اپریل دوزار ساتھ سے لے کر ابھی تک میں اسی یونیورسٹی میں دیفرنٹ کیپیسٹیز میں کام کرتا رہا پہلے میں لیکچرر تھا پھر دوزار سترہ میں میں اسسسٹن پروفیسر بن گیا میں نے اپنی پی ایش ڈی کی دوزار پندرہ میں تو وہ ٹواز سی این پی کیو جو سکالرشپ تھا وہ وین کیا اور میں نے برازیل سے دو سال دو ماہ میں اپنی پی ایش ڈی کی پھر دوزار سترہ میں میں جاپان چلا گیا وہاں پہ او بھی ہیرو یونیورسٹی آف ایگری کلچر انڈ ویٹنری میڈیسن وہاں پہ میں نے پوسٹ ریجوئیٹ ٹریننگ کی پھر میں اپنی مدر یونیورسٹی میں واپس آ گیا دوزار سترہ میں میں اسسسٹن پروفیسر ہو گیا اور پھر دوزار انیس میں یہ چائنیز پریزیڈنٹ آف سترننگ ایک سکالرشپ آتا ہے پوسٹ ڈاکس کے لیے تو وہ سکالرشپ میں نے وین کیا دوزار انیس میں میں چلا گیا پوسٹ ڈاک کے لیے دوزار بیس میں میں پوسٹ ڈاک کر کے واپس آیا دوزار اکیس میں اسسوسیٹ پروفیسر بن گیا میں اور پھر دوزار تیس میں میں دوبارہ ایک اچھا سکالرشپ چائنیز گورنمنٹ سے مل گیا مجھے تو وہ دوزار تیس میں میں نے ایک اور پوسٹ ڈاک سکالرشپ بین کیا دوزار چوبیس میں میں سیکنڈ پوسٹ ڈاک کر کے واپس آ گیا اور مین وائل اس فیکلٹی آف ویٹنیری انیمل سائنسیز میں مجھے چونکہ ہمارے ایک ایک ایکس پروفیسر تھے ان کا ٹینیور پورا ہو گیا تھا ایزے دین تو مجھے اس فیکلٹی کا چارٹ دیا گیا تو میں اس فیکلٹی کا دین بھی ہوں اور ساتھ میں لازت تری ایئر سے یہ دپارمنٹ آف پیتھو بیالوجی جو ہے اس کا چیرمین بھی ہوں اور مین وائل کیونکہ دوزار سترہ سے لے کر دوزار تیس تک میں اسی جو یونیورسٹی آف پونچ راولہ کوٹ کے ڈائریکٹر اورک کے طور پر بھی کام کرتا رہا تو بہرحال بہت اچھی ہمارے یہاں پہ ایکس پروٹیز ہم نے ہمارے جو وردی وائس چانسل سے پروفیسر ڈاکٹر محمد رسول جان ان سے بہت کچھ سیکھا اور ابھی جو ہمارے کرنٹ وائس چانسل ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد زکریہ زاکر ان سے بہت اچھا سیکھا اور ڈے ٹو ڈے ہم بہت اچھی اپنی فیکلٹی کو امپروو کر رہے ہیں بہت اچھی فیسلیٹیز ماشاءاللہ میں وردی وائس چانسل ہر طریقے سے اکموڈیٹ کر رہے ہیں اور اچھے طریقے سے ہمارے سٹوڈنٹس کے لیے ایک بہت اچھا لرننگ انوارمنٹ دیا ہوا ہے اور ہر قسم کی فیسلیٹی جہاں پہ موجود ہے یعنی دیکھو آپ نے یا جو مختلف ہیں ڈاکٹر عزیز ہمارا کلاس فلو تھا تو آپ نے یہاں پر اتنا مشکل سفر کر کے ٹنڈو جام میں پردیس میں جو وہ تعلیم حاصل کی تو ابھی جو ہے وہ طلبات خوش نصیب ہیں کشمیر کے ان کے اپنے علاقے میں جو ہے وہ یہاں پر فیکلٹی کھل گئی ہے اور وہاں یہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کشمیر والے خوش نصیب ہیں کہ آپ نے اتنے جو ہے وہ تکلیفیں حاصل کر کے اور وہاں پر تعلیم حاصل کی پردیس میں اور یہاں کے لیکن ہے کہ جو گھر سے نکل کے آپ نے وہاں تکلیفیں اٹھائی ہیں تو اسی کا صلاح ہے کہ آپ کو جو ہے وہ اللہ تعالی نے یہ منزلیں دیئے ہیں تو یہ کیسا لگ رہا ہے کہ ٹنڈو جام کا سفر اور وہاں کی پڑائی اور وہاں کے ہاسٹل لائف اور وہاں کی یادیں کیسا لگ رہا ہے کیونکہ آپ سے جب میری ملاقات ہوئی تو آپ بڑے خوش ہوئے کہ یار میرے شہر کا اور میرے علاقے کا اور میرے ٹنڈو جام کا ہے تو آپ سمجھ رہے ہو کہ وہ بھی آپ کا دوسرا گھر ہے اچھا آغاز صاحب آپ کا بہت شکریہ ویسے ماشاء اللہ آپ کے جو question کرنے کا انداز ہے بہت ہی interesting ہے اور بہت ہی entertaining ہے یہاں سے یہ جو آپ کی بات ہے بالکل 100% ٹھیک ہے ہم یہاں سے کشمیر سے جب travel کر کے جاتے تھے ٹنڈو جام ہم تو آج کل تو facilities بہت بڑھ گئی ہیں اس وقت ہم ٹرین میں سفر کرتے تھے تو بعد کہا ہمیں 36 گھنٹے بیالیس اور بعد کہا ٹرین لیٹ ہو جائے تو 48 گھنٹے بھی لگ جاتے تھے اور ٹھیک ہے یہ مشکلات ضرور تھی سفر کی مشکلات ہیں ویسے بھی سفر کو سکر کہا جاتا ہے جب ہم ٹنڈو جام پہنچے تو ہماری جو hospitality تھی جو ہمارے سندh province کے جو لوگ ہیں بہت زیادہ مہمانواز تھے اور انہوں نے ہمیں بہت اچھے طریقے سے facilitate کیا ہر طریقے سے وہاں پہ جو ہسٹل facilities تھی جو learning environment تھا بہت ہی اچھا تھا even کہ وہاں پہ جو education ہے وہ بہت ہی cheap ہے ہم جو semester کی fees دیتے تھے 600 روپے پر semester وہاں پہ term ہوتا تھا term system ہوتا تھا ایک term 6 مہنے کی ہم 600 fees دیتے تھے اور پورے سال کے لیے 2045 ہم ہسٹل کی fees دیتے تھے اور ہسٹل بہت مزدے کہ آج تک میں نے اپنے پاکستان میں اگر کوئی کسی university کے آسٹل دیکھیں تو وہ tundo jam اور اسی طریقے سے جس طریقے کی hospitality تھی جو مسک کے ہمیں کھانا ملتا تھا especially وہ بشیر بھائی ہوتے تھے ایک مسک کے بشیر اپڑو صاحب کی مسک تھی دہود بھائی کی مسک تھی بہت اچھی مسک تھی اور بارہ روپے میں ہم ایک ٹائم کا کھانا کھاتے تھے جو کہ possible نہیں تھا اور ہم ایران رہتے تھے تو بہت اچھے طریقے especially پھر ہمیں جب شام کو چائے پیتے تھے موالی کی چائے اور سندھ کی جو چائے وہ بہت اچھی چائے تھی وہ رہ خالد ہوتا تھا اور وہ ویسے بھی کامریٹ ٹائم بندہ تھا اور وہ شام کو جب رات کو نون دست بجے ہم چائے پیتے تھے تو بڑی بہت ساتھ میں اپنی سندھ دیش کی باتیں بھی بتاتا تھا بارہل ہماری اس ہم جو کچھ بھی ہیں آج سندھ اگری کلچر یونیورسٹی ٹرنڈو جام کی وجہ سے یہ ہیں ان ٹیچرز کی وجہ سے ہیں جنہوں نے ہمیں ہمیں ایسی چیزیں انسٹیل کی ہیں اور آج ہم یہاں پہ کشمیر میں اس سے پہلے میں لیکچرر رہا گومر یونیورسٹی میں بھی اور یہاں پہ یونیورسٹی اپونچ میں بھی میں اپنی جو ڈیوٹیز کر رہا ہوں مگر جہاں پہ بھی میں جاتا ہوں اپنی اس یونیورسٹی کو نہیں بھولا وہ ٹیچرز جنہوں نے بہت محنت سے ہمیں سکھایا اور آج ان میں سے وہ سے ایسے ہیں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ پاک ان کی مغفرت کریں جو سب سے زیادہ اگر میں نے اپنے پاکستان میں کسی ریجن کے لوگوں کو نعمان نواز پایا تو اس ان کے لوگ تھے اور بہت ہی آجز قسم کے منکسر قسم کے لوگ پائے اور ہماری ہر طریقے سے حلق کرتے تھے اور ان میں ہماری ایک پروفیسر تھے پروفیسر ڈاکٹر نور محمد سمرو وہ فیکلٹی ایف اینیمال اسپینری ویٹنری سائنسیز کے دین بھی رہا چکے تھے والکہ دو ٹینیور انہوں نے دھر لیے تو میری خوشکستی یہ ہے کہ ان کو میں یہاں پہ اس فیکلٹی میں بھی آزی پروفیسر لے کے آیا تھا گو کہ وہ یہاں پہ تین مہینے رہے یہاں پہ چونکہ ونٹر بہت آرش ہوتا ہے تو مین وائل ان کو زیادہ دین یونیورسٹی میں ایک اپارچورنٹی مل گئی ہے وہ در چلے گئے تو یہ تو ساری چیزیں آپ کی بہت ٹھیک ہیں جو جہاں تک تعلق ہے آپ یہاں پہ یہ جو فیکلٹی بنی اور کشمیر کے جو لوگ ہیں یا باقی جگہوں کے جو لوگ ہیں انہیں بالکر اپنے گھر کی دیلیز پہ یہ ویٹنری فیکلٹی مل گئی آسانی سے بچے آتے ہیں اپنے گھر سے آتے ہیں ایڈوکیشن لیتے ہیں ہماری اس فیکلٹی کے ایک اور خصوصیت بہت اچھی ہے کہ یہاں پہ بھی سین اگری کلچہ یونیورسٹی ٹنڈو جام کی طرح چاروں صوبے صوبوں آزاد کشمیر اور جی بی کے سٹوڈنٹس آتے ہیں اور اس کے علاوہ افغانستان کے سٹوڈنٹ بھی اس فیکلٹی میں ہیں ہماری اپنی فیکلٹی میں اس وقت اگر ہم دیکھے تو آل موس کوئی فیفٹین پرسنٹ سے زیادہ ایڈوکی کے سٹوڈنٹ نہیں ہوں گے میکسیمم جو ہیں ایٹی فائیو ٹو نائنٹی پرسنٹ سٹوڈنٹس وہ چاروں صوبوں ہیں پاکستان کے چاروں صوبوں جی بی سے ہیں تو یہ ہماری یونیورسٹی میں اس فیکلٹی کو اور ایک اچھے طریقے سے منفرک مقام حاصل ہو جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ ڈائیورسٹی ہے اسی طریقے سے جو ہمارے فیکلٹی ممبرز ہیں وہ بھی کوئی ایک ایڈے کے کے نہیں ہیں یہاں پہ اس فیکلٹی میں فیکلٹی ممبرز جو ہمارے پروفیسر صاحبان ہیں وہ آزاد کشمیر سے بھی ہیں کے پی کے سے بھی ہیں پنجاب سے بھی ہیں اور جی بی ایریا سے بھی ہیں تو ما شاء اللہ یہ بھی ایک ڈائیورسٹی ہے کہ یہاں پہ ٹیچرز جی ہوئے ہیں آل آور در پاکستان وہ آئے ہوئے ہیں وہ ساروک کر رہے ہیں سٹوڈنٹس بھی ایسے ہیں اور یہ ہماری یونیورسٹی میں اسی فیکلٹی کو ایک مقام نمائے مقام اصل ہو جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ ڈیفرنٹ سٹوڈنٹس آتے ہیں ڈیفرنٹ کلچر کے سٹوڈنٹس آتے ہیں اور ویسے بھی ڈی وی ایم والوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ رف اور ٹف لوگ ہوتے ہیں تو چونکہ یہ ہلی ایریا ہے یہاں پہ وہ رفنس اور ٹفنس ان کی اور بہتر ہو جاتی ہے بہت شکریہ ڈیٹ صاحب آپ سے جوہے وہ فیکلٹی کے حوالے سے تفصیلی گفتگ ہوئی تو جی دوستو ہم چلتے ہیں یہاں کے کچھ سٹوڈنٹس سے بھی جوہنا وہ کمنٹس لیں گے فیکلٹی کا بھی تھوڑا سا ہم وزٹ کروائیں گے تو فیلال ہم آپ سے جوہے وہ یہاں اجازت لیتے ہیں بہت اچھا لگا ڈاٹ صاحب سے جوہے وہ ٹنڈو جام کی یادیں بھی جوہے وہ شیئر کی ہیں اور ہماری بھی ملاقات ہوئی مجھے اسپیشلی بہت اچھا لگا کشمیر کے لوگ بہت زیادہ مہمان نواز ہیں اور کشمیر ویسی جوہے وہ جنت مثل ہے تو بہت اچھا لگا ڈاٹ صاحب اور انشاءاللہ میں تو ہمارے جو ڈاٹ صاحب ہیں فیصل رسول صاحب ان کے پاس آتا رہتا ہوں لیکن ایک اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھئی جیسے میں ٹنڈو جام سے نکلوں گا تو دوسرا گھر میرا راولہ کھوٹ ہوگا جناب آغا صاحب آپ کا بہت شکریہ یہ بالکل آپ کا اپنا گھر ہے آپ جس وقت بھی آئیں فیصل رسول صاحب بالکل ایک انہوں نے بریج کا رول پلے کیا ان کے پاس آپ ہر سال آتے ہیں اب بھی آئیں آپ کا بہت شکریہ آپ ہمارے سٹوڈنٹ سے بھی انٹریکٹ کر لیں ہماری لیب اسسٹنٹ سے بھی کر لیں ہمارے واقعی ٹیچر سے بھی انٹریکشن کر لیں آپ کو انشاءاللہ بہتر فیل ہوگا بہت شکریہ ڈاکٹر شہزاد اکبر ہمارے ساتھ تھے بہت گپ شپ ہوئی اور انشاءاللہ ہم آپ سے مختلف ویڈیوز بھی دکھائیں گے کچھ بچوں سے اور کچھ موسیقی موسیقی